نعرہِ رسالت علی و علی اللہ نعرہِ حیباری جناب سید فراز ایدر قاظمی صاحب التماس سے دعا سلوات ملک باواز آل اتھار کے استقوال کے لیے بلخصوص اہزادی قانین کے استقوال کے لیے سینے کی قوت سر کیجئے سلوات بلند آواز سے پڑیئے سارے سلیہ چاردہ معصومین کے استقوال ہے اور مجنود یہ امام زمہ کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے بانیان کشمعنت کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی منظوری کے لیے ان کے مرغومین کے بلندی درجات کے لیے برخصوص احمد علی وعید صاحب بلندی درجات کے لیے سرکار علام اناسر ابباس عبدیگر الماؤں زہکرین شہدہ مرہومی سب کے بلندی درجات کے لئے سلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مدل شہزام حادری کا عدر عظیم آپ فرمائے انیان کے رسک عزت واقعی خالق کائنات ہمارے وہ گناہ ہم آپ فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم غجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالی کے کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادساہ سے ہے دعاوں کی قہولیت کے لئے اتنی بلند سلوات پڑھ دے سارے سلیہ عزیزہ نے گرام قدر موالیہ نے حیدر کررات اور ماتم درانے سلطان نینوہ حسین بادساہ کے عزتدار مہمانہ نے گرامی وقت اتنا ہے کہ گفتگو براہ راست داریکشن شیعہ نے حیدر کررار کا یہ ایمان اور عقیدہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصوم ہیں یہ شیعہ کا عقیدہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا امت کی بات میں نے نہیں کیا تہتر فرقے ان میں سے شیعہ نے حیدر کررار اپنا عقیدہ بتا سکتے ہیں حق رکھا آدم سے عیسیٰ تک میں محمد مصطفیٰ کی رئیت کی بات کروں کہ رئیت اس کی معصوم معصوم کی سب سے چھوٹی تاریخ یہ ہوتی ہے سب سے چھوٹی تاریخ یہ ہوتی ہے جو خطا سے پاک ہو سوجہ ہے نا سرکارہ پریشان نہیں ہونا آپ نے لیل میں شروع کی تھی تکتے مقاقل لیکن بچوں کو اگر بات سمجھ میں آجے گی تو آنے کا مقصد حامر بھائی کی فالدہ مولا انہیں شفای کلی اطاف فرمائے جی سایہ سلامت رکھے ماغم اور اس سے ڈیوٹی کے بدلے میں انہیں شفای کرتا ہے خطا سے جو پاک ہوتا ہے وہ معصوم اللہ نے آدم کو بنایا ہے اب البشر ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم اب بات سمجھ میں آگئی جو خطا سے پاک ماغم امت نے ان پر سب سے پہلی خطا ڈال کہ اببا جی نے گندم کا دانہ چھکا تھا تو جنت سے نکالے گئے اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ باپ دانہ چھکھلے تو جنت سے نکالا جائے اولاد گوریاں ہڑپ جائے تھوڑ جو ہے نہیں سرکار آپ میں بجڑے بندی نے بولنا اندھے مربان نہیں کرے جا گیا ویران مجلس سے ستا بیٹھا دوں تھوڑ جو ہے کہ نہیں آپ جاگتے رہیں نہ تعداد شداد کی نہ میں نے کبھی پرواہ کی ہے اور نہ مجھے فکر ہوتی بھئی بندے تھوڑے انتے انہ پڑھنے بہت انتے انہ پڑھنے میں مجلس پڑھنی ہوتی حسین کی اور مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں میار کا قائل ہے جس بندے کو بعد سے مجمع نہیں آئی وہ کربلا کی طرف روح کر دیکھے ایک طرف نو لاکھ تھے ایک طرف بہتر تھے جو نو لاکھ تھے وہ تعداد تھی جو بہتر تھے وہ میار تھا تو حسین ہوتو پھر اس میار پر رہنا جو بہتر کا ہے تو بہتر بن کے رہا کرو جہاں بھی رہا کرو مجلس ہو تھوڑے بیٹھے تو نہ سوچا کرو تھوڑے ہو یہ سوچا کرو بہتر رہے اور مجلس کی قبولیت منظوری کے لیے ہزار پانچ سو نہیں پانچ بارہ چودہ آجائے تو خافی ہوتے ٹھیک ہے نہیں ادھرہ اب نے کیا کھایا جی گندم دا دانا انہوں اللہ جنت چکار دیتا پڑولے موق دے ہر سال مقد جانا کتھ جنت چھ کائنات کے سلطان نبی ایک شخص نے آکے پوچھا مولا آدم اس لیے نکلے تھے کہ گندم خالی تھی رحمت العالمین کا چہرہ جلال والا ہو گئے پد بخترین شخص ہے وہ جو حجت خدا پہ گندم خوری کا الزام لگا مولا پھر جنت سے کیوں نکال تھا سرکار فرماتے اس لیے کہ جنت میں ہم جیسا بننے کی خواہش کر بیٹھا جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سمہ داری اسے بات کر رہا آدم کو پہلی بات ہم اندر لفٹ ہی نہیں کرا تھی حالان کہ اب البشر ہے تو لفٹ نہیں کرا رہے اور چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے اچھا سلا آدھا کی کرنا لیے پہ انہوں لفٹ نہیں آپ کے ذہن میں آدم کی کیا شخصیت بنتی ہے کیا حقی بنتی کتنا حسین ہوگا آدم جسے اللہ نے بنایا اور بنانے سے پہلے اللہ نے چاہو کی ہیں یہ میرا بناوں گا انہی خالق بشر من تین میں مٹی سے بشر بناوں گا ابھی بنایا نہیں اور فرشتوں کو کہہ رہے میں بنانے والا یہ چاہو تو نہیں اور کیا ہے میں مٹی سے بشر بنا وں تین سے بناوں گا تین سے بشر تین مٹی کو کہتے تراب بھی مٹی کو کہتے دونوں مٹیوں اسی لئے تو آپ کے میرے مولا کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے ابو تین نہیں کہا ابو تراب کہتے بتا دیا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے ساپ آج سے بات سمجھ میں آرہی اللہ ان ہاتھوں کو سلام مت رکھے جو بول پڑ یہ چاہو ہے اللہ اور پھر آدم کی ناز برداریاں بھئی ہون میں تو بندے سو جن میں کڑا سو نہ ہون ہے آدم جس کے لئے اللہ خود اللہ نے اسے خود سمار رہا ہے پہلے اللہ نے قرآن میں وَعِذَا سَوَتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِي هِمِن رُوحِ اے میں نہیں بنایا دیکھا چلو سجدہ کرو ایسے نہیں ہوا آزم کی نا آدم کی ناز برداریاں کی کہا پہلے سے سجاؤں گا پھر سوار ہوں گا پھر اس میں روح ڈالوں گا پھر سجدہ ہو گا یعنی پہلے سجا رہے لکتے میں سجاؤں گا اسے میں سوار ہوں گا میں نے کہ میرا آپ کا سوار نہیں اللہ کا سوار میں نے کہ اللہ کیوں سوار رہا کہا اسے خلیفہ بنانا تو سوار کیوں رہا ہے کہا یہی تو قرآن میں فتوہ رکھ رہا ہوں سوار اس لئے رہا ہوں تاکہ کوئی عیب نہ رہے تو بے عیب کیوں بنا رہے کہا اس لئے کہ خلیفہ بنانا ہے اور قرآن میں قانون لکھنے لگا اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا جس بندے کو باس ہے خلیفہ اللہ وہ جو بے عیب آپ چپ کر گئے ہیں یہ صرف ہمارا خاصہ ہے شیعہ ہے جو کسی بھی چوک پر خلیفہ اللہ مانا ہے جو بے عیب نہیں چپ کر علی اللہ نے میار کے لکھا ہے کہ خلیفہ اللہ کا میار ہے کہ بے عیب ہو یہ ہمارا ہی تو ہے جو بے عیب ہے ورنہ خیف کی خیف آتی ہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ ان سے راضی ہے دعا ہے برا نہیں محسوس کری دعا ہے لیکن سوال میں رہنے میں جو اللہ راض ہی نہیں راضی نہیں کہوں تو وہ مغدے کر دیں میں نے نہیں لکھا فخر دن راضی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ہر جگہ ہر نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا لکھتے 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 ایک نام ایسا آیا جسے اللہ لکھا ساتھ لکھا کرم اللہ ہر بندے نے آکے کہا جھگڑا ختم کر دیئے اسی بات کا تو فساد تھا سب رضی اللہ اور علی کرم اللہ کیوں اس نے کہا کیا کرتا تاریخ کنگال کے مر گیا ہوں اگر علی نے بھی کسی پوت کو سجدہ کیا ہوتا تو وہ رضی بے عیب اور کتنا بے عیب جتنا قرآن بے عیب علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو کائنات کا سلطان کبھی نہ فرماتا القرآن وما علی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے آپ چھپ کر گئے ہیں ججتا بھی قرآن کو علی ہے علی کو ججتا بھی قرآن ہے اس لیے کہ قرآن جید ہے علی سید ہے علی طیب ہے قرآن آلہ ہے علی مولا ہے علی حدل المتقین ہے علی امام متقین ہے قرآن کتاب مبین ہے علی سوال ہے علی جواب ہے قرآن دعوی ہے علی تلیل ہے قرآن مقدمہ ہے علی وقیل ہے قرآن بھی نازل ہوا ہے علی بھی نازل ہوا ہے قرآن بھی ہے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے علی کا سکر عبادت ہے قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے اب بھی کو زد لگا کے بیٹھے تو اس کی مردی ہے قرآن کتاب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لانت جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لانا نہ جس بندے کو بات سمجھ پھر نہ بولے سوجہ ہے یا نہیں آپ اللہ نے آدم بنایا اور نعاج برداریاں کی معصوم ہے جسے اللہ طرح سے امت اس میں سے خطا ڈھونڈتی ہے اللہ کا بنایا ہوا جب میں اسے سجاؤں سمار ہوں پھر سجدہ کروں فورا نہیں کرنا تو میں نے کہا اللہ سمار لیا تو کرا سجدہ تھا نہیں قانون لکھنے لگا خالی دھانچے کو نہیں ہوگا نہ نہ تو سا توجہ کوئی نہیں کی تھی اللہ نے آدم کو فورا سجدہ نہیں ہوا اللہ نے آدم بنا کر رکھ دیا چہرہ جسم ہاتھ پیر سارا کچھ آدم کا پھت پڑا رہا فرشتے سجدہ ہی نہیں کر رہے تھے کیوں نہیں کر رہے کہا اللہ کہہ خالی دھانچے کو نہیں ہوگا اگر خالی بھت کو سجدہ ہو جاتا تو ہندو بھی سچے ہو جاتے وہ کہتے جی آپ کے فرشتوں نے ایک بھت کو کیا تھا چار بھت کو ہم کر لیتے ہیں تو آپ کو اتراز کیا ہوتا ہے اللہ نے کا نئی کانون بنانے لگا خالی تھانچے کو نہیں آدم کا پھتلا ہزاروں برس تک پڑھا رہا مجھے اس منزل پہ دو نظر آئے ہیں اس مقام پر سجدہ کوئی تو بندہ میرے ساتھ چاہ گرہ جس بات سمجھ میں آرہی ادھر آدم کا پھتلا ادھر کابے کا ڈھانچہ نہ ادھر سجدہ پھتلا آدم کو تب ہوا جب پھتلا آدم میں روح آدم آگئی کابے کو سجدہ تب ہوا جب تیرہ رجر کو مولا لی ہوگا کوئی تو پندہ ہے جس بات سمجھ میں آرہی تھوچھو ہے یا نہیں آمد آرہی کھالی ڈھانچے کو نہیں ہوگا کھالی ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا اللہ نے ماسوم بنایا آدم ماسوم اور چھوٹا بھی نہیں لاکھو برس کا آبد اسے سجدہ نہ کر اللہ لانتی بنا شیطان نا سڑھیں اے یا کڑی سن ساڑھے چھ لاکھ سال کی نماز ہیں شیطان کی مولا کی والدہ کے سجد شفاہ دے ساڑھے شیل سال ساری بشتریت کے سجد کٹھے کرو تو برابری نہیں ہوتی حلیوی نماز پڑھ دائیں حجے ہی پڑھ دائیں اور بزرگ جو بیٹھے میں بچہ کی نماز پڑھ کٹھے مسلط 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 سدہ روی فوراں کہ نماز اٹھا دیو موندہ کر دیو کیوں ہونے شیطان آ جاند یعنی اس کی نماز پہ اتنا یقین ہے کہ مسلط خل آوے اہلت آ جاند لیکن ایک بھی کام نہیں شوائی وجہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا سجد ساڑھے چھے لاکھ سال کرتا رہا اللہ کو جنہی آکھ ہے اللہ کہ میری مرضی کر ہو نہیں کر آمال کر تا رہا ساڑھے چھے لاکھ سال اللہ نے کچھ نہیں کہا بس جس دن اس نے عقیدہ چیک کیا نہیں چوب کر گئے عقیدہ مارا نکلا اور اللہ نے کہ ساڑھے چھے لاکھ سال کی نمازیں اور تجھ پہ لانت ہے صرف نمازیں واپس نہیں کی لانت بھی ڈالی اور اللہ کی ڈالی ہوئی لانت میں نے کہا یا اللہ اتنا غصہ تیرے تو سجدے کرتا رہا ہے صفی اللہ کا انکار کر اس لئے اللہ نے ڈالی ہے کہ یہی تو قانون لکھنے لگاؤ کہ جب میں صفی اللہ کے نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے نماز ہے پیار تھکے بیٹھو تو فراز کے قصور کیا ہے قرآن اللہ کہ جاؤ فیصل لے لگ جا تو آدم صفی اللہ نہیں جا تو کہ دو تکبر کرتا یا تو آلین میں شہ ہو گیا اچھے بندے آنے جی سرکار نے فراہ پالو نہ محمد وآخر نہ محمد وکل نہ محمد یہ نبی کی حدیش پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخر بھی محمد پھر کہا کھول اور کھول کا ترجمہ چودہ نہیں ہوتا نبی نے اس گھر میں زہرہ بھی ہے تو محمد نہیں تو سمجھ نہیں سمجھو میں نے حدیث آپ کیسے نہیں آپ کے میرے ساتھویں امام سے بندے نے پوچھا سارے سارے محمد کہہ دی ہے تو علی کیوں نہیں کہا سب کے سب علی بھی ہیں سرکار نے فرمایا غدیر اللہ ایک برداش نہیں ہوں تک برداش حسن اللہ نے بھی قرآن میں قانون رکھ محمد میں بھی تم غو الگ نہیں کروں گا تیرا فرمان ہے کہ سارے کے سارے محمد اب اللہ نے شیطان کو کیا کہا تو آلین میں سے ہے آلین ہے علی کی جمع اللہ نے کہا سجدہ نہیں کرتا تو علی وں جیسا ہو گیا ہے قرآن پڑھ کے پتہ لگا یہ زمین پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہے عرش پہ ہو تو سارے علی ہوتے توجہ ہے کہ آدم کو بنایا آدم معصوم ہے آدم خطا سے معصوم ہے میں صرف آپ کو معصوم یہ تو بتا رہا وہ جو خطا سے پاک ہو آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے ہر معصوم کو ایک حکم دیا خاص حکم جو قرآن میں جسے شک ہے وہ قرآن پڑھے نو کو اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنا میری نظروں کے سامنے جیڑا بندہ پریشان بجڑا لنگر پکا رہے لیکن امام سیند جو خادت بول نہیں پڑھا توجہ ہے کہ نہیں مجلس میں بیٹھ بول نا باجب اس لئے باجب کہ آپ کے اور میرے مولا علی کا فرمان بولو تاکہ پہچانے جاؤ توجہ ہے کہ نو کشتی بنا میری میری نظروں کے سامنے بنا تو اگر نو چھپ کے بھی بناتا تو اللہ تو دیکھی رہا تھا پھر ایک ہی ہے میری نظروں کے سامنے اس کا مطلب بتانا چاہتے اللہ ہے کوئی این اللہ مطلب اچھا نو نے کشتی اکیلے بنائی چھوٹی موٹی کشتی نہیں بنائی نو نے ہدایت والی کشتی تھی اور سفینہ نجاد بنایا دو سو سال لگ گئے کل نو دو سو سال خجوروں کے پھٹے بنا قوم تو تنگ آکر نبی نے اکینا تے عذاب میرے اللہ بس میرے اللہ بس غرق کرے اجار دے سال اس نے عذاب مانگا جبرائیل خجوروں کا ٹکرہ لیا میں عذاب مانگے تو خجور لیا لیا اللہ کے خوا زمین چیدیاں گفلیاں بھی انہ نو پانی دے انہ درخت بنا درخت این شباب پہ آئے نا جب خجور کے اب نو انہیں خوش ہو کہ پڑے شباب پہ میری محنت یہاں تک آئی جب نو خوش ہوا جبرائیل آگیا اللہ کہتا انہیں کٹ تو اس تک چوب کر گئے تو جنہیں ہتھی لائے انہیں نو کے کلیج ایک ہاتھ آگیا اس نے جبرائیل اتنی محنت سے میں نے بنائے انہیں کٹو میرا دل نہیں کرتا حوصلہ نہیں پڑتا اللہ کی آواز نو پتا چلا اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت نہیں کٹتا مجھے کہتے کائنا تو جیسے بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یار نبی آ کس کدی کدی سون لیا کرو نا دعا ضروری تو نہیں بندہ آکے تھے مندے کٹنے شروع کر دے میری عادت نہیں ہے بجڑ نہ بولے گنگا ہو جائے ہاتھ نہ اٹھے ہو ٹنڈا ہو جائے میں نے آتے ہی ایک جملہ کہ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں اور نوکروں کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ مالک عزت دار مہمان سے بد کلامی کرے بہ تو سائی تو دعا لینہ مجھ تو خطیبوں پہ ان خطیبوں پہ احران کی ہوتی تو اگر کوئی نہیں سون رہی طریقے نہ سمجھاؤ ان وہ دعا مجھ تیرا کھ نا رہی تیرا کانڈ کار جاؤ ہسی حسین کالی کانڈ کری جو مجلس حسین میں بیٹھ حسین کانڈ کرنی بیٹھ وہ حسین کے لئے آیا ہو تبا جو ہے کنی آپ بزرگ بیٹھ میں نے کبھی نہیں آپ کو سفید رویش بزرگ نکے نکے باہر آج او بابا اللہ اللہ انہوں سمجھ آج تو ممبر تے نہ ہو وہ حوصلہ اوضائی کرتے رہتے ہیں بچے بتتمیزی کرتے ہیں یہ تہذیب ازاداری نہیں امام سین کا ممبر ہے میں یہاں جو کھڑے ہو کے پڑھ اس کا جواب مجھے پاہر میں آقا کو دینا تو اگر انہوں نے کہا میرے بابا کے عزاداروں سے بتتمیزی کیوں کی تو کیا جواب دوں گا اس لئے جو میں سنا رہا ہوں اس کو سنتے اس میں بولتے آئے یہ آپ کی موضہ تا جب رگوں سے پھوڑتی ہے تو پھر نعرہ نکلتا جب تک نہیں پھوڑے کشتی بنائے اس کا بیٹا اس کی بیوی مگھروں ہی ساتھ کوئی نٹ ہوئے بیوی تو خیر سے قیامت سے پہلے جہنمی ہے رابیہ نام ابھی قیامت نہیں آئی اللہ نے جہنم میں پھیک دیا دروازے پہ امت آتی دستک دینے انہوں کشتی بنا رہے دستک دے کے تو وہ پوچھتی بیوی پوچھتی اندر سے کون اس نے کہ اللہ کا نبی خر ہے بس ادھر ہی بخواد شروع ہو جاتی اس کی بڑے کا دماغ خراب ہو گیا ندین آل سکھ کے پہن بدل ہے کوئی نکستیاں بنائی جا رہے دماغ نہیں کر دا ہور کم دی فکر ہی نہیں بس اللہ کو یہ بات پسند رہی ہے اس نے قیامت سے پہلے جہنم میں ڈال دیا کہتی تھی کڑے کا دماغ خراب ہو گیا میں نے کہ مسلمان وں دنیا پوچھتی تھی ساری امت جو باغی تھی امام سندر بس رکھ سارے آتے تھے اور آگ یہ شیخ پڑھ سمجھ نانا میں نے کتاب پڑھنا بھی نہیں چاہیے نبی چیزہ کر دے میں انہی تعلیم بخیانہ جو کر دے آج نبی کشتی بنائے اکیل لگا آجاتے اللہ کا نبی کیا کر رہے انہی کشتی بنا رہے کیوں انہی تفان آنا رجی انہی پھر انہی جڑا بے گا اوپار جو رہ جائے گا وہ گھر اچھا تفان آئے گا یہ گھر کھونے آجت اکتے آیا کوئی دو سو سال ہو گئے باتیں سنا آکے چلے سجاد بات سے فرماتے ایک بڑیہ تھی تھی کوئی سلمان مزاج وہ آکے نبی کو پوچھ دی تھی نبی اللہ کیا کر کشتی بنا رہ کیوں تفان آنے والا پھر کہا جو بیٹھے گا پھار جو رہ جائے گا گھر وہ گئی اور گھر سے ضرورت کا سمان لے کہ کہتے ہیں یا نبی اللہ چلے نہیں تو سا سمجھے ہی نہیں انہیں کیا کہ آپ نے کہ تفان کہ جب آئے گا بتاؤں گا اب ہی نہیں وہ کشتی بناتے رہے تفان آگیا وہ ہر چوتھے دن آکھے یا نبی اللہ چلن آنے نبی کہ تفان آئے گا اچھا وہ تفان آگیا اچھا سمیت وہ کشتی میں آئے ایک نکر پہ خنزیر بٹھا اب وہ اٹھ کے چلنے لگا تو اس کی جو خنزیر نہیں تھی میسیز خنزیر بہی تو نے سو کا سمجھا آج بہی اردو اردو سمجھا دیں اردو خنزیر نہیں انہیں خنزیر نو نجس سلین کتھے انہیں نبی بھولا رہے انہیں کہ پر تُو نجس ہے اسے چڑھا کی کہتا نجس ہوں بے غیرت نہیں کہ نبی بھولائے اور نہ جاؤ یار کوئی بیٹھا جس ہے اللہ کا قرآن سامنے رکھا امال خنزیر اور خنزیر دونوں نبی کی کشتی میں نہیں چڑھے آتے سکھا اچھا خجور کا درخت بھی تو بڑا اچھا ہوتا ہے تو خجور کے درخت پر چڑھ جاتا ہوں یہ پھٹے کٹے سنا میں نے کہ یار اللہ اسے درخت پر چڑھا پہاڑ 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 چڑھا دیتا آپ جو بندہ چوب کر گیا میں سمجھ گا وہ آدے گھنٹے مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا میں نے کہ یار لہ یہ درخت پہ چڑھ جاتا نبی کا بیٹا ہے یہ پہاڑ پہ چڑھا کہ اسے پہاڑ پہ چڑھا کے میں قرآن میں قانون لکھا کہ قدار رسول پہچان نہ تو میرا قرآن پڑھ لینا قدار رسول کی نشانی یاد رکھنا جب جب نبی کو چھوڑے گا پہاڑ پہ چڑے گا جی یوسف برے والو جس بندے کو سمجھ میں آئیے نو کا بیٹا چڑھا پہاڑ پہ کشتی میں آگیا خنزیر باقی اندھ گال میں نہیں کرتا جی ٹک کے بیٹھ ہوئے نبی تھی کشتی نجو سو لائن سار میں ایک مولوی مدرس پڑھ گئے تو میں بیٹھا ہوں بیٹھے میں کھانا کھانا ادھر ایک مولوی ساڑھے نہیں ساڑھے 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 اچھا وہ مجھے کہتے ہیں لنگر میں کرنے لگا آپ سے ایک بات وہ جو آپ نے نام لیا تو وہ نہ لیا کرے میں کہ کون سا وہ جو لیا آپ نے میں نے کہا وہ کون سا میں پوری تقریر سوچا یہ دے اللہ میں لیا آئی کوئی نہیں سمجھے تو اعتراض گری گل دل میں کہ کون سا وہ والا میں نے وہ جو اب آپ نے نو کے کس میں کہ اندیر کی بات ہاں دیکھیں پھر نام لے لیا یہ نہیں لینا چاہئے میں نے کہ چالیس دن زبان نا پاک رہتی ہے میں نے کہ مولوی لنگر چھوڑ مجھے ایک بات کا جواب دے یہ تو پھر اچھا تھا نبی کے بلانے پہ آگیا اس کا نام لے تو چالیس دن زبان نا پاک رہتی ہے تو جو محمد کے بولانے پہ نہیں آئے ان کا نام لے تو کتنی ری نا پاک رہے گی کوئی بیٹھا یار جیسے بات سمجھ میار امام حسین ان ہاتھو کو سلامت رکھے سمجھو ہے گری آبدا کشتی چلی درود مل کے باب آزے بلند پڑ لی آجائی بسم اللہ امام سلامت رکھے میرے بھائی آگئے میں ہنگال مکمل کر جی میں مکمل کر جی میں مکمل ہوتی تب جو ہے کہ نہیں آفت رہا اے ہمیں قرآن جو قصہ شروع کر لے ہمیں میری عادت ہی ہے ساڑھا لڑائی جڑا کوئی نہیں اللہ قرآن مچھا مچھا کر پڑھ دا رہی اللہ نے قرآن میں کسی اس لئے نہیں رکھے کہ اس کا سائز بڑھا کرنا ہے اللہ نے قرآن میں یہ نبیوں کے کسی اس لئے رکھے ہیں کہ یہ ہدایت ہیں محمد سے کہا تھا دل چھوٹا نہ کر نبیوں کے کسے ہیں تاکہ امت ان سے ہدایت پھائے ایمان والوں کے لئے راہ ہدایت ہے تو میں ایک دو نبی دا کسی شروع کر لیا جی محول بان گیا تو میں نتیجہ دے رہا رہے ہیں کسی چلی اچھا اوہ کوئی روز آن دی چلے رہ گئی میں نے ایک جملہ کہا تا تھی کوئی سلمان مزار سالو کسی پانی پہ تھی ایک بھمر میں آکے تو نبی کی کسی پسی نو کے لبوں سے نکلا یا علی مدر جی اسلام اترا آباد و شاد رہو جس علی سے مانگنا اچھا لگتا وہ بولے میرے ساتھ توجہ ہے کہ نہیں آبھر آبھر سالوں پانی تیر 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 سالوں پانی تیر 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 ہر چیز میرے بھائی پڑھے تھے کہ توفان نو میں اللہ نے کعبہ اٹھا لیا ہر چیز زمین پر آئی چٹیل میدان اب نبی چلے جس طرف سے آئے تھے کہ کچھ رہ گیا چلتے آرہے تو سامنے ایک چھوپڑی لگی تو چھوپڑی کے آگے ایک بڑھی بیٹھ لیا اور روٹی بنا رہی ہرش ہے غرق ہو گئی نبی نے دیکھا کہ یہ تو وہ اممہ نہیں جو روز کہتی تھی چلے اب وہ اممہ جیسے جیسے وہ جیکھا سترسی بندے آتے جا رہے اور اس نے دیکھا اس نے کوئی اللہ کا نبی ہوا گیا اس نے روٹی چھوڑ دی چھوپڑی میں گئی وہی گھٹڑی اٹھائی نبی کے سامنے آکھے کہتی یا نبی اللہ چلے شاپ آش جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آئی کہا کہا جانا ہے آپ نے کہا تو طوفان آنے والا نبی دیکھے کہ وہ تو آگے گزر گیا پیروں پہ رکھے کہتی تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے میں نے کہا پڑی آفی سلمان مزاج جتنے بیٹھے مفت مسورہ فراز تر تازمی کا ہے عقید سلامت رکھا کرو معرفت رکھنا سپڑی آوالی علی ان ولی اللہ پڑھتے رہنا قیامت آکے گزر جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلی شہباز شہباز سارے بھولو حیداری امام مسئل سلامت رکھے جو وستارہ میں سے تو جو ہے کہ بزار بیٹھے کوئی تو ایک بندہ میرے بھرا آگا ساروں میں سے کوئی ایک بندہ سوچ تو رہا ہوگا بھئی او دو دی سانو نو دی کس دی سوچ 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 بیٹھا تو چڑھا بھاڑ پہ جو بچی گچی تھی وہ چلے گی کسٹی میں سوچ رابی دا کی بنی آج گھ رکھو ہی تھی لیکن جو گال تو مائے کروانی ہے نا جی شیخ بور تو آگے اگر اگر نتیجہ اگر شرانگ میں تمہ نو کی کسٹی میں کو نکال کے دے گیا تمہیں قسم ہے تمہیں فراز کے ساتھ نہیں بول لاؤ اگر نتیجہ آپ سنیں فراز کی محنت نظر آئے گی تو پھر آپ کو قسم ہے کہ آپ نے بولنا اور وہ داد مجھے نہیں وہ لاہور والی آقا ذاتی کو اس لیے کہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں یہ دان ہے مجھے باکرو کہی آقا یہ لاہور والی بی بی میں نے چھے مہینے جاروب کشی کی اس دروازے پر آل محمد سے ذاکری لینے بی 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 نے یہ جملہ آتا کیا تھا اور ذاکری میں نے پھر بورے ملک میں کی لیکن آپ کے ہاں پڑھ تو مجھے داد نہیں پہلے کہہ رہا ہوں داد جتنی پھر دے سکتے پھر دیکھ نہ کرو کس طرف کر پہلے دن گھرک ہوئی یہ سارے آنکھ رابیہ پہلے دن گھرک نہیں ہوئی پہلے دن گھرک آپ چپ کر گئے مجھے تاپ چڑ گئے میں نے کہا یا اللہ پہلے دن گھرک کر دی گھرک کہا تو کہ چاہتا تھا میں نے کہ میری اجاہت کیا تیری قدرت کے آگے دل میں ایک کرمان تھا تیرے نبی کو سچا نہیں مانتی تیرے نبی کے دماغ پہ شک کرتی تیرے نبی کو حجت نہیں مانتی تیرے نبی باغی کر دیا امت کو ورگلا دیا اتنی جو گناہ گار تھی پانی سالوں تیر تر آئے میرے دل میں حسرت آئی تھی کہ یہ بھی پانی میں کوئی دکھا تھی آو بچاؤ کی آواز آتی اسے بھی پتہ چلتا نبی نے کہ تو تفان آنے والا وہ آ گیا ہے نو سچا ہے نو اللہ کا نبی ہے اس کے دماغ پر سکھ کر کے میں نے غلطی کی ہے بیٹے کو باغی کر کے امت کو ورگلا کر میں نے کوئی معافی مانگنے کا موقع کوئی آو بچاؤ کی آواز چار سے مہینے پانی میں بانتی تو مجاوری شروع ہو جاتی مجھ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے جس بھی نبی کی شو بی بی گستاخ ہوگی قیامت تک نہ لاش ملے نہ قبر کا نشان ملے بجرد بند سمجھ آئیے بولے حیداری امام سہر سلامت رکھ آل محمد بستہ رکھ سہن سہن سہر سہر نبیوں کو معصوم بنا یہ محمد کی ریت جی بسم اللہ یہ اللہ دے فیصل سہر نبی یہ ریت ہے جن کی بات طویل ہو جائے گی آپ کو زحمت ہو یہ ریت ہے جس اللہ معصوم بنایا لیکن جس کے چکر میں اولاد ہیں وہ امت جس نے محمد کی اولاد کو کھیر کے مجلس چیلم کی رکھتے ہو نبی پچیس سفر ہو گئے آج بھی مجلس رکھتے پوچھو کہو چیلم کی اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مرجر بہن پردیش میں میں نے وقت زائر کیا اور مسائب میں خطابت کی چابق دستی نہیں کرتا وہ آپ کا اپنا لگن جتنی آل محمد سے لگن ہوگی اتنا درد دل میں اٹھے لیں جتنا درد محسوس کرو کہ اتنے آنس باہر آئے یہ آپ کے دل کے ساتھ جتنا پیار آل محمد ہے جتنا دکھ ہے بند ہم سے پوچھ چیلم کیوں کرتے بھائی بھر جائے بہن پردیش میں ہو تو رشتہ دار محلے دار تعلق والے جنازے کی رسومات ادا کر گئے لیکن چھ مہینے کے بعد سال کے بعد وہ پردیش والی بہن جب آئے پھر محلائی کٹھا ہو جاتا جوان بھائی مرا تھا تو یہ پردیش میں تھی آؤ اسے پرشا دے آئے کائنات کی پہلی اور آخری بہن ہے جس نے بھائی کا چیلم دو سال بعد کیا تھا جگہ جگہ پہ شیعہ شرننگ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور ماتم کر کے اسی بی بی کو پرشا دے کے کہتی ہے آق آزادی تو اس کی لاز سے چھپ کر گدر گئی تھی چھوٹے رتبے کی مالک نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیدن نہیں تھی آلیہ نہ سید سجاد کہ دی نہ علی کی بیٹی کہ دی سید سجاد مبلغ تھے آلیہ مبلغ تھے سال دو سال جتری دیر رہی دونوں پھپی بھتیجہ نے اس رنگ میں تبلیغ کی شام کی اینٹین سے آواز آئی باغی نہیں نماز تھا تخت ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا غلط کہتے لوگ کہ خواب میں رسول اللہ آئے تھے در گیا تھا جو محمد کی بیٹی کے سر سے چادر اتارتے وقت نہ ڈراؤ وہ خواب میں محمد سے ڈر اپنا تخت ڈوبتا ہوا نظر آ مشیروں سے پوچھا کیا کرو انہوں نے کہا انہیں وطن دیج جب تک رہیں گے تیرا کچھ نہیں بچے آدھی رات سجاد جا وطن پہ چلا سید کی آنکھوں سے خون کی نہر جاری سپاہی نے کندے آئے کرنا میں بڑا مختصر چیلم ہو گیا ہے عام بی بی نہیں پہلے رتبہ پڑھنا چاہتا ہوں پھر غربت پڑھنا چاہتا بابا نشار حیدری نوہ خان گدریں لاہور کے انہوں نے ایک مصرے میں بی بی کی عظمت بتائی جسے سمجھ آئی وہ ماتم کر پہلا فکرہ انہوں لکھا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا اگلا شیر قیامت فرماتے تے قید امام زمان دا بن زینب دا دربان ریا اتنی عظمتوں والی حجت ہے سید سجاد اپنے وقت کی حسین کے بعد حجت جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مرتی ہو جب شام سے نکل لگے ہے نا تو شام کے مرتی دروازے سے باہر نکل کر سید سجاد نے محار روکی معمل کی طرف دیکھ کہ بھپی اما سیدھا مدینہ جاؤں یا کربلا ہو کے جانا آلیہ کی آواز ای بے کفن چھوڑ آئی تھی شبیر کو مجھے کربلا لے چل میں دیکھوں کسی نے اس کی قبر بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے دونوں بھپی بھتیجہ کافل اپنا لے کر آگے کربلا کی سرحاد پر سید سجاد کا پیر آیا ہے جترے بندے ہائے کر رہے ہیں جو نہیں کوشش کر لی آل محمد سب کرم فرماتے آنسو بھیک مانگ کے لینے پڑے حسین سے بھیک میں اور مانگ نہ کیا مولا تیرے گم میں آنسو آتے رہے جیسے سید سجاد آئے سرحاد کربلا پر اللہ جانے اپنی مردی سے اپنی کمر کو سیدھا کیا سیدھا کر کے مقتل کی طرف نظر پڑی یا سہرہ کو دیکھ کہتے اکبار سینے میں برچی کھانا آسان ہے قاسم کھوڑوں کے ٹاپو تلے کجلا جانا آسان ہے پھر آواز دیکھ کھالی اسگار گلے میں تیر کھانا آسان ہے آپ چپ کر گئے سیدھ سجاد فراد کی طرف دیکھ کہتے چاچا ماف کر دی سر پہ گرز کھا کے بازو کٹوا کے کھوڑے کی زمین سے اتر آسان ہے آپ نے ہائے بھی نہیں کی شہیدوں کی لاش تڑپ گئی ہر لاش آواز ہے گرز آسان ہے برچی آسان ہے تیر آسان ہے تو مشکل کیا ہے سید رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو بغیر برکے کے سرابیوں کے مجمع سے کبھی سبازار کبھی ہو سبازار کبھی ہو صدر چھبی سفر با مقام پیرہ مئل سے اظہر یجد وچ ملک دن آمور زاکرین وزا فتا فرمان گے ہن تو آڈ سامنے کاری القصید زاکر اہل بیت شاہن شاہ فضائل مصہب ندائی قصیدہ عزت ماب جناب زاکر راجہ تنویر عباس صاحب آف لہور انا تو بعد بحر المصہب اکاش غم نکاش غم جناب زاکر سکلین عباس ملسی صاحب انا تو بعد علامہ مولانا مرتضی مہدی صاحب اور حرف آخر کاری القصید جناب موسن عباس رکم صاحب ذکر محمد عالی محمد بیان فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی ولی اللہ نعرہ حیدری کاری القصید جناب زاکر راجہ تنویر عباس صاحب آف لہور ذکر محمد عالی محمد بیان فرمان خاندہ نے اسمو تو طہارت باواز بلند صلوات عظیم عبادت اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو مل کے صلوات پڑو التماس دعا برائے ظہور وارث خون حسین علی اسلام عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کل ولی کل حجت بن الحسن اسکری علی اسلام صلوات اللہ علی وآلہ عبی فی حاج حس وفق اللہ سا ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیل وائنہ حتا تُس کے نہو ارزکات وان وطمت اہو فی حا طویلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مکلبل قلوب والأفسار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الہول والأحوال حول حالنا احسن الحال بے حرمت علی تحار علی سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسر لی عمری وحل لقدتم مل لسانی یک اکولی کریم اللہ عبادت قبول فرما کریم اللہ مہربان اللہ رحیم اللہ جتنے مرد وزن پردچ ماما بہنا مرشزاد یا تشریف فرما ہیں تمام دی حاضری اپنی بارگچ قبول فرما کریم اللہ مہربان اللہ بانیان فرش ازا نہایت واجب المقام عزت ماد چہدری صحیف لیاقت ورق صحب دی محنت اپنی بارگچ قبول فرما کریم اللہ مہربان اللہ میرے باہید رزق بغ تمال جان